بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جندی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت سانی آپ کو مل سکے تو آج کی سب سے پیاری حدیث کے ساتھ شروع کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اللہ تعالیٰ سے ایسے حالت میں دعا کیا کرو کہ تم کو قبولیت کا یقین ہو یہ جان رکھو اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے ہوئے دل کی دعا کبھی قبول نہیں کرتے معفوم حدیث کا یہ ہے جب تم اللہ پاک سے مانگتے ہو تو یہ نہ کہا کرو کہ پتہ نہیں ہوگی یا نہیں ہوگی قبول جب ایک دفعہ دعا مانگی جاتی ہے تو وہ اگر آپ نے دروشیف نہیں پڑا تو وہ عرش کے نیچے ٹھہری ہوتی ہے جیسے آپ دروشیف پڑھتے ہو دعاوں کو پر لگ جاتے ہیں ہر دعا کرنے سے پہلے پڑھا کرو اللہ حمد صلی اللہ درود ابراہیم پڑھا کرو اور یقین مانے درود کے بعد جب آپ دعا پڑھتے ہو دعا کے بعد جب آپ آخر میں درود پڑھتے ہو فوراں دعا عرش پہ جاتی ہے فوراں اللہ پاک کے پاس جاتی ہے آپ کوشش کریں کوشش کریں ایک دفعہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے دیکھے گا جو دعا ہیں انشاءاللہ جو آپ نہیں بچھاتے ہیں وہ بھی آپ کی قبول ہوگی میں اس بات کی گرنٹی میں اس بات کی قسم دیتی ہوں طریقہ آنا چاہیے آپ کو دعا مانگنی کا سمجھائیے تو آج کا جو وظیفہ ہے بہت پیارا ہے اگر اس وظیفے کی قدر جانیے لیکن ایک بات یاد رکھیں نجائز اس وظیفے کو کپی نہ کیجئے گا حرام اس وظیفے کو نہیں کرنا آج میں وہ طریقہ یا ودودو کا بتانے لگی ہوں جس سے مخبت شدید ہوتی ہے آپ یہ یا ودودو کا جو وظیفہ ہے اس کو پڑھنا کتنا ہے پہلے یہ آپ دیکھ لیں اول آخر دروشیف کے ساتھ آپ نے صرف اور صرف 101 مرتبہ پڑھنا ہے اور بس تین دن کا آپ کو انتظار ہوا پڑھنا ایک ہی دفعہ ہے چاہتے ہیں کہ آپ کوئی عزیز و قارب جو ناراض ہیں یا پریشان ہیں یا آپ اس سے ملنا چاہتے ہیں یا آپ اس سے بولنا چاہتے ہیں یا وہ آپ سے ناراض ہیں تو سب سے پہلے ان سے معافی مانگیں نمبر دو تو اگر یا دودو کا جب آپ وظیفہ کر لیتے ہیں تو کسی میٹھے پر یا کسی پانی پر ڈم کر لیں خواتین اپنے شوہر کے لیے کر سکتے ہیں اور شوہر اپنی بیویوں کے لیے کر سکتے ہیں ماں یا اپنی بچوں کے لیے کر سکتے ہیں اپنے ماں باپ بہن بھائی سب رشتوں کے لیے کیا جاتا ہے لازم نہیں ہے کہ لوگوں نے تو ایک تماشا بنا دیا ہے کہ شدید محبت شدید محبت محبوب یہ وہ نہیں دیکھیں اس کے کچھ طریقے ہیں آپ اس طریقے سے کریں تو انشاءاللہ کے حکم سے وظیفہ بہت عالی ہے یا ودودو کی تصویر جو ان سے ہے اگر کوئی پاس ہی ہے یا گھر میں آتا جاتا ہے تو پھر آپ اپنے عزیز و قارب کو دم کر کے یا اس کا پانی جیسے ہوا آئے اگر کوئی کھانا آپ نے دینا یا جیسے آپ اس کو بسکوٹ دیتے ہیں یا کوئی کھانے کی چیز دیتے ہیں آپ اس کے پر دم کر کے رکھ لیں اگر آپ اس کو پانی دیتے ہیں کوئی جوس دیتے ہیں آپ جوس کے پر دم کر کے رکھ لیں ایک سو ایک مرتبہ فوراں جیسے وہ انٹر ہو یا ودودو پڑھیں آپ گریں یہاں دیکھ اگر وہ کچی چیز نہیں کھاتا اس کو غیبی دم کر دیں تصور میں لا کے دم کر دیں تصویر کے اوپر دم کر دیں بس اور پھر دیکھئے گا اگر کوئی آپ سے دور ہے وہ آپ کے گھر نہیں آتا تو صرف ایک دفعہ یہ وظیفہ کریں اور تین دن تک انتظار کریں آپ تین دن بھی کر سکتے ہیں آپ کا دل چاہے تو زیادہ تڑپ ہو لیکن زیادہ اس وظیفے کو ایک سو ایک سے زیادہ نہیں کریں کیونکہ یہ انسان کو آگ لگاتا ہے خدا رخاصہ اللہ نہ کرے اللہ کے کلاہوں میں بہت طاقت ہے تو یہ نہ ہو کہ وہ آگ میں بچین ہو یا وہ تڑپے تو بہتر یہ ہی ہے کہ آپ اس چیز کا خیال رکھیں کہ کبھی ان کو اس طرح کی جلن یا اس طرح کی چیزیں محسوس نہ ہو یا کوئی آگ نہ لگے بیچینی نہ ہو تو آپ نے یہ کرنا ہے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جس کو آپ لانا چاہتے ہیں جن سے آپ پیار کرتے ہیں انشاءاللہ وہ حاضر ہو جائے گا تین دن آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں وظیفے کا ٹائم میں آپ کو بتا رہتی ہوں مغرب کے بعد آپ کر سکتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد کر سکتے ہیں اور فجر کے بعد آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تھوڑا ہندیرے میں یہ وظیفہ کرنے والا ہے تو اس میں کیجئے گا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ آ جائے گا اس وظیفے کا ایک اور طریقہ میں آپ کو بتاتی جاؤں 101 دفعہ پڑھ کے تصور میں آپ نے جس کو بلانا ہے اس کو پھوک مار دیں جا کے اپنے گیٹ پہ آپ اپنے دروازے پہ یا جہاں سے آپ کا رستہ گزر ہوتا ہے وہاں پہ جا کے تو آپ جو انسہ ہے دعا کر سکتے ہیں وہاں پہ جا گئے تو آپ یہ دم کر سکتے ہیں دروازے کے اوپر دم کر سکتے ہیں یا پھوک اپنے ہاتھ پہ مار کے دروازے پہ ہاتھ پھیر سکتے ہیں تو انشاءاللہ وہ حاضر ہو جائے گا ٹھیک ہے ایک دفعہ کر کے دیکھے گا انشاءاللہ اس سے واضح کوئی دنیا کے ایسی چیز نہیں ہے جو اس وظیفے سے آپ کو روک سکیں انشاءاللہ ایک دفعہ کریں اور اس کا فیض حاصل انشاءاللہ وہ جد ہوگا نیت اچھی رکھیں نیت میں شرک اور گناہ نہ ہو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں گے اگر آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں خدا نہ خاصہ آپ کو کوئی جادو ہے یا کوئی ایسی پریشانی ہے بندیش ہے یا شادیوں کا مسئلہ ہے کچھ بھی ہے تو استخارے کے لئے آپ لازمین ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے ای میل پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں کمرس فوکس میں بھی آپ کمرس کر کے رابطہ کر سکتے ہیں تو ہم آپ کو باسنی آپ کا وہاں پر جواب لازم دیتے ہیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اسلام علیکم ایک چھوٹا سا پیغام آپ بہت سے وزائف سوشل میڈیا سے پکڑ کر کرتے ہیں آپ کو نہیں بتا کہ وہ آپ کے لئے بہتر ہیں یا نہیں ہیں آپ جب بھی وزائف پہلے استخارہ کروائیں اللہ کی رضا جانیں جب بھی آپ ہمارے پاس آئیں تو یہ کہیں کہ استخارہ موقع کر دے وہ عمل کامیوں ہوگا چاہ رشتوں کا ہے پیار محبت کا ہے رزق کی بندش کا ہے جادو صفی علم کالا علم اور یا اس کی کارٹ کا ہے یا نصرِ بھد کا ہے بچوں کی نافتمانی کا ہے کوئی بھی امیو ہے بیماری کا حاجت کا پر ایک دفعہ پہلے آپ اپنی بہن سے رابطہ کریں مدرسے سے استخارہ کروائیں استخارہ فیس میرے اللہ ہے کوئی حدیہ نہیں لیا جاتا آپ ایک دفعہ اپنی بہن کو یاد کریں جتنے مرسی آپ وضائف کر لیں آپ ایک ہزار عامل لوگوں کے پاس جو سوشل میڈیا میں بیٹھے ہیں ان کے پاس خوکر میرے پاس آئیں اگر وہ آپ کا مسئلہ حل کر دیں اپنی بہن کو بھی ضرور بتائیں کہ اس نے ہمارا مسئلہ حل کیا اور ایک دفعہ استخارہ کرنے یہ بعد استخارہ موقع لئے خاص استخارہ ہے اس کے بعد اگر آپ عمل کرتے ہیں تو کوئی بھی یقین مانے کہ آپ کے آگے آڑ نہیں آئے گی ماں سے اللہ کہے گی عامل لوگوں سے دور رہیں وہ بہت زیادہ آپ کے پر جادو کر دیتے ہیں آپ کے ناموں پر جادو کر دیتے ہیں اور بیٹیوں سے یہ چھوٹی سی گزارش ہے ان عامل لوگوں سے دور رہیں بہت زیادہ مائی بہن بیٹیوں ہمارے پاس ہاتی ہیں تو بہت زیادہ روتی ہیں کوئی تصویر مانتا ہے کوئی ویڈیو مانتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے دور رکھیں اپنی بہن ماں اور بیٹیوں کو جزا کردو خیرہ